وہ سبزہ زار ہائے مترہ کے ہے غزب وہ نازنی بطان خدارہ کے ہائے ہائے ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جائے غالب نصیب ان کا بھی ہوتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے آج اس حسین موقع پر میں شہباز تھا آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں رامپور سے جڑا ایک اور حیرت انگیز ادھاس ہم سب نے مشہور شائر مرزا غالب کا نام سنا ہے ہم سب ان کو بہت چاہتے ہیں اور جب کبھی بھی شائری کا نام لیا جاتا ہے تو مرزا غالب کی مثال ضرور دی جاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ مرزا غالب رامپور سے کتنا جڑے ہوئے تھے سن کا بہت حیران لگتا ہوتا اسی سوال کو جاننے کیلئے میرا آج کا اپیسوڈ ہے چلیے مل کر انجوائی کرتے ہیں آج کا اپیسوڈ یہ وقت تھا 1857 کا ریوالٹ کا دلی بڑی طرح چل رہی تھی انگریزوں کے خلاف ہندو مسلمان سکھ عیسائی مل کر لڑ لگے تھے بہادو شاہ زفر ہندوستان کے پادشاہ کرا دیے گئے تھے مگر ان کی پادشاہت اب ختم ہو چلی تھی بہادو شاہ زفر کی دربار میں مرزا غالب ایک اہم بھومی کا نبھاتے تھے مگر چونکہ ریوالٹ آف 1857 ہوا اور اس کے ایک آرڈ بہادو شاہ زفر کو بندھی بنا لیا گیا اور ان کے ختم ہو جانے کے بعد ان کی سیاست ان کی ریاست ختم ہو جانے کے بعد کئی سارے کلاکار شائر گھر سے بے گھر در بر در بھٹکنے کو مجبور ہوئے انہیں میں سے ایک شائر تھے مرزا غالب جو کی امریزی حکومت کا ظلم نہ سہ سکے اور اپنے مالی حالاتوں کے وجہ سے گھر سے بے گھر ہو چکے تھے پریشان حال تھے ہر دن انگریزی دفتروں کے آگے پینشن کی گوہار کیا کرتے تھے ان کا ایک ششے جو کی رانکھوں میں رہتا تھا اسی کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے چلی مولانا امتیاز علی عرشی جو کی رضا لائبریری جو وشو کی سب سے فیمس لائبریروں میں سے ایک آتی ہے اس کی فارمر لائبریرن تھے ان کے انصار مرزا غالب نے تین سو سے ادھک لیٹر رامپور کے نواب کو لکھی تھی اس وقت رامپور کی جو نواب تھے وہ تھے یوسف علی خان صاحب یوسف علی خان صاحب کو بہت زیادہ شائری پویٹری آرنٹس کا بہت شور تھا اسی کارنٹ وہ مرزا غالب سے بہت پہلے سے بہت عرصے سے جڑے ہوئے تھے ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ مرزا غالب صاحب ان کے گرو بنے ان کے استاد بنے اور ان کے لکھی ہوئی چیزوں کو سدھائے اور ایسا ہوا بھی نواب یوسف علی خان نے لگاتار ان کو اپنا کیا ہوا کام بھیجا اور مرزا غالب نے اس کو صحیح کر کے اس میں اور سجیشن دے کر ان کو بھیجتے رہتے تھے نواب یوسف علی خان صاحب کی ہمیشہ سے کوشش رہی تھی چہد رہی تھی کہ مرزا غالب رامپور آئیں اور رامپور میں انہیں پرسنلی آ کر ٹیچنگ پروائیڈ کریں یہ خواہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا ہم نے کئی لیٹر جو دیکھیں اس میں یہ پایا ہے کہ نواب یوسف علی خان صاحب کی دلی خواہشتی کے مرزا غالب آئیں لڑکا رامپور رامپور آئیں ان کو پرسنلی ٹیچنگ دیں مگر کچھ حالات ایسے تھے کہ وہ آ نہیں پا رہے تھے پھر آخر کا وہ وقت آیا جب ریوالٹ آف ایٹی فٹی سیمن ہوا اور انگریزی حکومت کے جب کرتہ بڑھ گئی جب ظلم بہت بڑھ گیا اور بہادو شازفر کو تخت سے ہٹا دیا گیا تو مرزا غالب کو مجبورن رامپور آنا پڑا نواب یوسف علی خان صاحب کی ریکویسٹ نواب یوسف علی خان صاحب کا وعدہ تھا مرزا غالب صاحب سے کہ وہ ان کو سو روپے اس زمانے کے سو روپے کی پینشن سیلٹی جو بھی کچھ بولیں وہ دیا کرتے تھے جو بھی وہ ان کو سجیشن رائے مشورہ دیتے تھے پوئیٹری کو لے کر اور ان کا یہ وعدہ تھا کہ اگر وہ رامپور لوٹ کر آئیں گے رامپور آئیں گے رامپور پرسنل ہی ان کو ٹیچنگ دیں گے تو وہ ان کی جو پینشن کی اماؤنٹ ہے جو بھی وہ اماؤنٹ دے رہے تھے وہ ڈبل کرتے ہیں اور ایسا وہ کرتے بھی ہیں جب مرزا غالب صاحب رامپور آتے ہیں تو وہ رامپور کی خوبصورتی دیکھ کر بہت بہت خوش ہوتے ہیں رامپور کے پانی کی وہ کئی جگہ تعریف کرتے ہیں کوسی کی تعریف کرتے ہیں کہ کوسی کتنا خوبصورت ندی ہے اور کوسی کے پانی کو انہوں نے جنت کے پانی سے ملایا اور رامپور کے آب و ہوا کی انہوں نے تعریف کری شروعاتی دور میں شروعاتی کچھ دنوں میں وہ کوٹی خاص بات پر رہے اور پھر اس کے بعد مرزا غالب صاحب کو رامپور میں ستھت محلہ راج دوارہ میں ایک جگہ دی گئی جو کی آج بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ انہوں نے بہت اچھا وقت ہزارا اور اس وقت کا انہوں نے بہت اچھا فائدہ اٹھایا اور رامپور نواب کی لکھی ہوئی پوئیٹری پر اور اچھا اپنا فٹیڈیز اور اپنا سجیشنز پیش کیے اور کافی اچھی شاعر انہوں نے اس دوران لکھی مگر کچھ حالاتیں سے بنیں کہ وہ یہاں زیادہ رہ نہیں پائیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی دو پوتے جو کی ان کے ساتھ تھے ان کی خود کی اولاد تو تھی نہیں ان کے بھتیجے کی جو بچے تھے جو ان کے ساتھ یہاں رہ رہے تھے وہ دلی سے کچھ زیادہ جڑے ہوئے تھے ان کی لگتار کی زد سے ان کو رامپور سے دلی واپس جانا پڑا پھر وہ واپس لوٹ جاتے ہیں مگر رامپور سے ان کا رشتہ تب بھی برقرار تھا اب پھر دور آیا نواب قلب علی خان صاحب کا جو کی نواب یوسف علی خان صاحب کے بعد آئے مگر آج بھی اس دور میں بھی مرزا قالد صاحب سے رامپور کی جو مدد تھی وہ ان تک پہنچتے رہتی تھی جو ان کی پینشن تھی وہ ان تک پہنچتے رہتی تھی اور وہ ان کے کورنیشن میں ان کی تاش پوشی پر بھی رامپور لوٹ کا دوبارہ آئے تھے وہ ہمیشہ رامپور کے نوابوں کی تاریف لکھتے تھے اپنے کئی کلاماتوں میں ان کی دیکھا ہے کس طرح انہیں رامپور کے نوابوں کی تاریف ہی لکھی ہیں ان کی بڑھائی پیدا کری ہے اور اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ رامپور سے ایک مشہور ہفتی مرزا قالد صاحبہ کتنا قریب رشتہ تھا ان کی چاہنے والے ان کی عزیز و قریب لوگ جو زمانے موجود تھے وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جب مرزا قالد صاحب کا انتقال ہوا تو وہ بہت غریب تھے تو ان کا جو آخری جو ان کے جو رسم تھے اللہ کے گھر جانے کے لئے وہ رسم کی پیسے بھی پورے نہیں تھے تو وہ رقم اور جو بقایا قرض تھا وہ بھی رامپور کے نوابوں کی تروں پورا دیا گیا پے گیا گیا آخر کی کچھ لیٹرز میں ہم دیکھتے ہیں نواب جو لکھے تھے مرزا قالد صاحب نے کہ وہ بہت زیادہ فائننشلی بہت پریشان تھے اور کئی لیٹر اس لمانے میں جلا دی گئے تھے پیٹرش گورنمنٹ نے کئی لائبریڈیز جلائی تھی کئی آرکیز جلا دیے تھے ان لیٹرز میں ہم سنتے ہیں کہ انہیں ذکر کیا تھا اس دور کا جو ذاتیاں ہو رہی تھیں اس دور کا انہیں ذکر کیا تھا اور آج وہ لیٹر جو ختم ہو چکے ہیں ان کے بارے میں ہمیں نہیں جان سکتے ہیں مگر جو لیٹر موجود تھے اس میں ہم پانتے ہیں کہ وہ کتنا خوش تھے رامپور کی نواب سے رامپور کی زمین سے رامپور کی آب و ہوا سے اور خاص پور کے رامپور کے کھانے سے میں امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ میرا آج کا اپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا یہ رامپور ہے دار اس ضرور جو لطف یہاں وہ اور کہاں پانی سبحان اللہ شہر کے تین سو قدم پر ایک دریہ ہے اور جو لطف یہاں موسیقی